اسلام علیکم ناظرین گلوبر ٹائم پاکستان کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین بڑی خبریں آ رہی ہیں اور جو حکومت تبدیلی کا نعرہ لگا کر اس میں آئی اقتدار میں اس کے بعد تبدیلیوں پر تبدیلیاں سامنے آئیں ابھی تازہ ترین خبر کے مطابق اسلام آباد میں قابینہ میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے اور شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیم کا قلمدان دی جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حماد حضر نئے وزیر خزانہ ہوں گے اور اطلاعات و نشریات کی الگ الگ وزیر مملکت لانے پر غور کیا جا رہا ہے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے ساتھ فواد چودری کو بھی اضافی ذمہ داری دی جانے کا امکان ہے اور یہ وزارت اطلاعات کا اضافی قلمدان میرخیل من کو دیا جائے گا اور یہ سارے معاملات ہیں یہ خبریں آئیں ہیں ابھی کہ کس طریقے سے ابھی تبدیلی جو ہے وہ کابینہ میں کی جاری ہے اگر کابینہ کی تبدیلیوں پر بات کی جائے تو لا محالہ بہت سی تبدیلیاں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہیں وہ حکومت جو کہ تبدیلی کی دعوے دار تھی وہ حکومت جس کے سرکردہ رہنما اور جس پارٹی کے چوئرمن کھڑے ہو کر یہ بات بابانگے دہل کہتے تھے کہ جیسی وہ آئیں گے تبدیلی آ جائے گی جیسی وہ آئیں گے نیا پاکستان بن جائے گا جیسی وہ آئیں گے سو دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی وہ آئیں گے تو تمام طرح معاملات بہتر ہو جائیں گے سیاد میں پاکستان نمبر ون آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرزہ اتر جائے گا یہ سارے سوانے خواب تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چوئرمن نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے آپوزیشن کے رانوما کے طور پر اور مستقبل کے لیڈر کے طور پر دکھائیں قوم نے ہم نے اتفاق سے اس تمام طرح معاملات پر اتفاق کیا اور خصوصا کہا کہ بلکل ان کو ادراک ہے کہ یہ یہ تمام طرح تبدیلیاں ہیں اور یہ یہ تمام طرح معاملات ہیں جو پاکستان کے ہیں مطلب پاکستان کو معیشت کے مسائل ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ اصد عمر میرے پاس ہے اصد عمر جیسا بہترین وزیر خزانہ کسی جگہ پر نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بات کرتے تھے سیاد کے حوالے سے تو اس وقت بھی نام لیتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ معیشت کو کنٹرول کیسے کرنا ہم جانتے ہیں پاکستان کی مسائل کو کیسے کنٹرول کرنا ہم جانتے ہیں کرپشن کیسے کنٹرول ہوگی ہم جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا مسئلہ تھا وہ کہتے تھے کہ منی لانڈنگ کے ذریعے جو باہر پیسہ گیا ہوا ہے اس کو واپس لے کے آئیں گے یہ تمام تر دعوے وعدے جو ہے وہ ہم نے بہت بار سنے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اسی لیے آئی کہ عوام نے یقین کیا اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آگئے اب دیکھئے کہ تبدیلیاں کیسے جاری ہیں تبدیلیاں اس حوالے سے آپ دیکھئے صرف لاہور کو لیجئے پنجاب کو لیجئے تو یہاں پر بھی تبدیلیوں پر تبدیلیاں ہوتی گئی اگر کوئی تبدیل نہیں ہوا تو صرف اسمان بزدار نے جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے باقی کابینہ میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں باقی بیورکریسی جو ہے وہ اس میں اکھار پچھار بڑے پیمانے پر ہو گئی ہے چار چیف سیکٹریز بدلے جا چکے ہیں بلکہ پانچ بدلے جا چکے ہیں آئی جی جو ہے وہ پانچویں ہیں اس وقت وہ بھی بدلے جا چکے ہیں سی سی پیو لاہور جو ہے وہ جس کو بھی لاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین سی سی پیو ہیں یہ بہترین لیڈر ہیں بلکل اور اس کے بعد یقین کر لیا جاتا ہے لیکن وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہائی کورٹ کا ہاتھا تھا اور وہاں پہ آئی جی پنجاب کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سی سی پیو لاہور عمر شیخ اس وقت تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وزیراعظم عمران خان انہوں نے ایک تقریب میں یہ بات کی انہوں نے کہا کہ آئی جی کو کہہ رہے ہیں کہ سی سی پیو کا خیال رکھئے گا اس کے بعد سی سی پیو کا خیال ایسا رکھا کہ ٹھیک پندرہ بیس دن بعد سی سی پیو تبدیل ہو گئے کیونکہ وہ عمر شیخ فارمولا لے کر آنا چاہ رہے تھے اور پھر جو سی سی پیو تائنات ہوا اس کو ایک ٹارگٹ دیے گیا کہ آپ نے قبضہ مافیا کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور ایسے قبضہ مافیا کے خلاف جنگ لڑی کہ صرف قبضہ مافیا پر فوکس رہا باقی امنی آما کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد آئی جی بھی تبدیل ہوتے گئے آئی جی سب سے پہلے محمد طاہر کو لائے گیا اور کہا گیا کہ محمد طاہر بہترین آئی جی ہیں کیونکہ یہ خیبر پختون خواہ میں بہت اچھی خدمات دے چکے ہیں تو جب وہ آئے اس کے بعد صرف ان کو ایک ایس پی کے ٹرانسفر کرنے کی سزا ملی اور ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا پہلے آئی جی دے اس دورے حکومت کے ناصر درانی جس کے بارے میں کہا گیا اور ساری زندگی کی کیش کرتے رہے وزیراعظم عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہوکے کہ ناصر درانی نے کپک کے پولیس جو ہے وہ ٹھیک کر دی ہے وہ بہترین آئی جی رہیں گے اور جب وہ ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پولیس ریفارمز کمیٹی کا چیئرمن لگا دیا گیا جب ان کو چیئرمن لگایا گیا تو انہوں نے دو تین سفارشات کی ان سفارشات کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا اور پھر جو ان کا آئی جی لائے گیا تھا محمد تاہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا تو وہ بھی ریفارمز کمیٹی کو تعلے لگایا اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے ناصر درانے بھی چلے گئے اس کے بعد پھر آئی جی پہ آئی جی تبدیل ہوتے گئے پھر کہا گیا بیورکریسی تعاون نہیں کری بیورکریسی تبدیل کر دی گئی اگر کوئی تبدیل نہیں ہوتا تو صرف وہ جن پر آشرباد ہوتی ہے ان سیاستدانوں کی پی ٹی آئی کے حکمرانوں کی پی ٹی آئی منسٹرز کی پی ٹی آئی ایم پی ایس کی وہ تبدیل نہیں ہوتے باقی تبدیل ہوتے رہتے شبرزیدی کو لائے گیا اور کہا گیا کہ شبرزیدی جو ہے وہ بہترین انکم ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں معیشت کے ایکسپرٹ ہیں یہ ایک بی آر میں آئیں گے تو ایسے تبدیلی آ جائے گی ہم حدف حاصل کر لیں گے اور ٹیکس پیرز ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو جائے گا ٹیکس پیرز میں اضافہ ہو جائے گا پاکستان کے مالیاتی خسارہ ختم ہو جائے گا اور یہ تمام طرح معاملات تھے شبرزیدی کو اٹھا دیا گیا شبرزیدی جب یہاں سے ریزائن کر کے گئے تو اس کے بعد پتا چلا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ بہت سی ایسی شگر میلز ہیں بہت سی ایسی کاروبار ہیں جو کہ حکومتی کارندوں کے ہیں جو کہ حکومتی زومہ کے ہیں وہ ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ بالکل ٹیکس نیٹ میں آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پھر منی لانڈنگ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ منی لانڈنگ سے گیا ہوا پیسہ واپس لائیں گے پتہ ہی نہیں تھا کہ منی لانڈنگ کا قانون کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسہ واپس کیسے آئے گا بس ایک بات تھی کہ شرز بینکوں میں جو کاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں تو اس بینکوں میں بڑا بڑا پیسہ پڑا ہوئے تو وہ واپس آ جائے گا وہ بھی تبدیل ہو گئے اب اس کے بعد اب دیکھئے کہ وزیر خزانہ کے بارے میں کہا گیا تھا اسد عمر بہترین وزیر خزانہ رہے گے اور یہ کہا جاتا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ ان کی پاس ٹیم نہیں ہے یعنی نولی کی گارمنٹ تھی اور کہا گیا تھا کہ عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے صرف باتوں سے کام چلا رہے ہیں لیکن کنٹینر پہ کھڑے ہوکے جلسوں میں کھڑے ہوکے ریلیوں میں کھڑے ہوکے موجودہ وزیر آزم نے جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن رانوما تھے تو کہتے تھے دعوے کرتے تھے کہ ان کے پاس تو بہترین ٹیم ہے معیشت کے ایکسپرٹ ان کے پاس ہے سیاحت کے ایکسپرٹ ان کے پاس ہے تراد کے ایکسپرٹ ان کے پاس ہے فورن ایکسپرٹ ان کے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے ایکسپرٹ ان کے پاس ہے لاؤ ایکسپرٹ ان کے پاس ہے اور لاؤ ایکسپرٹ کا حال دیکھئے کہ جب آرمی چیف کی مدت میں توسیح کی گئی تو تین دفعہ ڈرافٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا اور اس کے بعد تبدیلی پھر کی گئی ان کو یہ نہیں پتا کہ منظوری قصے لینی ہے کیبنٹ سے سائن کروانے اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس بھیجنا ہے پریزیڈنٹ نے کیا رول پلے کرنا ہے وزیراعظم نے کیبنٹ کیا رول پلے کرنا ہے کچھ نہیں پتا تھا اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک لاؤ ایکسپرٹ بھی نہیں تھا کہ جو ان کا کیس لڑتا آرمی چیف کی توسیح کے حوالے سے پھر وہاں پہ فروغ نصیم نے ریزائن کیا ریزائن کرنے کے بعد کیس لڑا کیس لڑنے کے بعد پھر واپس آکے اور انہیں ہلف اٹھایا یہ حالات ہیں یہ اس طرح سے حکومت چلا رہی ہے اپنے معاملات اور اس طرح سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کے بارے میں بہت سی افوائیں اڑیں کہ اب تبدیل ہو رہے ہیں اب گئے کہ کب گئے اب گئے کہ کب گئے حالانکہ بہت مضبوط لابی ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکے گوڈ گورننس کی طرف نہیں جا سکے وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے وہ پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر سکے لیکن مجال ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے آپ کو یاد ہوگا رجوان عمر گندل ڈی پیو پاک پتن تھے ایک انتہائی مہمتی آفیسر اس لیے تبدیل کر دیا گیا کیونکہ اس نے خاور مانے کا سے معافی نہیں مانگی ڈیرے پہ جا کے اور آپ کو یاد ہوگا میان عواز شریف کے دور میں نولک کے دور میں میال عبداد لالے کا جو اس وقت کے امنے تھے آج بھی امنے ہیں میابدل سطحر لالے کا کے بیٹے ہیں جب ان کے ڈیرے پہ ریڈ کی ڈی پیو بہاول لگر شارک کمال نے تو شارک کمال کو کہا گیا تھا کہ آپ معافی مانگیں اور اس لکھ پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں کا یہ بیان تھا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور پھر شارک کمال نے ٹرانسفر کروانا مناسب جب جب معافی نہیں مانگی جب نظمان عمر گندل کو تبدیل کیا گیا تو کہاں گئے حصول کہاں گئی تمام تر معاملات ان کو تبدیل کر کے آج ان کو کھڑے لائن لگایا گیا یہ تمام تر معاملات ایسے نہیں چلتے جس طرح سے ٹیم چلائی جا رہی ہے کابینہ میں یکے بعد دگیرہ تبدیلی ہو رہی ہے نہ تو وزیراعلا پنجاب تبدیل کیا جا رہے ہیں بیوروکریسی تبدیل کی جا رہی ہے بھی جیف سیکٹری بدل دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھئے کہ اب معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر بیوروکریسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو بیوروکریسی کا کہنے ان کو معاملات کا نہیں پتا بیوروکریسی ان کو گائیڈ کرتی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سیون کلب میں یا فائیو کلب میں ڈیپٹی سیکٹریز بٹھا دیا گئے ہر ڈیویجن کے اور ہر ڈیویجن کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر کہا گیا جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور جنوبی پنجاب میں سیکریٹیریٹ ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا کچھ نہیں ملا عوام کو وہاں پر جو ایڈیشنل آئی جی تائنات کے گئے تھے ان کو آئی جی پنجاب بنا دیا گیا جو کہ آج کر آئی جی پنجاب ہے انہام گنی اور اس کے بعد اب معاملات مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ معاملات کی طرف توجہ دی جائے لیکن نہیں دی جا رہی اب بھی کابینہ میں تبدیلی کی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں گھوم پھر کا وہی پہ آ جاتے ہیں اب وزیر علیوی شے خرشید تھے اس وقت ان کی بڑے باتیں تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے یہ معاملات ختم کر دی ہم یہ معاملات لے کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا ان کو وزیر داخلہ کا کلمدان دے دیا گیا کہ ایسے معاملات چلا رہے ہیں کس ادارے کو بہتر کر رہے ہیں کس ادارے کو ٹھیک کر رہے ہیں کیا ایک وزیر کے بدلنے سے پورا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر سکروٹنی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی لوگ نہیں ہے جن کو یہ کلمدان دے دیں ابھی بھی جو کلمدان دیا گیا یہ پھر کچھ عرصے بعد تبدیل ہو جائے گے ابھی بھی کسی افسر سے آپ بات کریں تو افسر یہ بات کرتا ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ وہ یہاں پر کب تک ہے سی سی پیو کو نہیں پتا وہ کب تک ہے ڈی آئی جو آپریشنز کو نہیں پتا کب تک ہے آئی جی پنجاب کو نہیں پتا ہے وہ کب تک ہے اور کب اس کو تبدیل کر دیا جائے کس کے اشارے پر تبدیل کر دیا جائے کچھ نہیں پتا جب ان کو یہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ کیا ٹیلیور کریں گے کہاں ہے پولیس ریفارمز اس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ پولیس ریفارمز آئے گی اور پولیس ریفارمز اس لیے آئیں گی کہ چونکہ تھانا کلچر تبدیل کرنا ہے وہ جو کے پی کہک کے تھانا کلچر کی مثالیں دیتے ہیں وہ یہ تبدیل نہیں کر سکے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں بہت حد تک خراب ہو چکے ہیں ایسی تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا خدارہ ان تبدیلیوں سے باز آئیں اور لوگوں کو کام کرنے دیں یہ وہی ہمارے فواد چودری ہیں جب سائنسٹ ٹکنالوجی میں گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے ان ہوئے میڈیا میں جو کہ میڈیا کے معاملات دیکھ رہے تھے یہ وزیر اطلاع تھے تو ان کی شیخ رشید کے ساتھ نہیں بنتی تھی آپس کی ان کی ٹیسلز ختم نہیں ہوتی آپس کی ان کے معاملات ختم نہیں ہوتے کس جگہ پر ڈی سی لگانا ہے کس نے رہنا ہے کس جگہ پر ڈی پیو چینج کرنا ہے کس سارے معاملات جو ہے وہ کابینہ دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی بلکہ صرف وزیراعظم دیکھ رہے ہیں اور وزیراعظم اس حد تک پنجاب میں انگولو ہے کہ پنجاب کی جو کابینہ کی بریفنگ ہے کہا جاتا تھا وہ ہر مہینے لے گئے لیکن ایک بریفنگ اس کے بعد کوئی بریفنگ نہیں لی گئی وہاں پر تبدیلیاں جب کی جاری تھی تو تبدیلیوں کے معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ کابینہ میں تبدیلیاں جب ہوتی ہیں تو منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک ہیں تو خدارہ اعتماد دیجئے اپنی کابینہ کو خدارہ ان لوگوں پر ٹرسٹ کیجئے جن لوگوں کو آپ نے تعینات کیا ہے اور اس قسم کی تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا اس قسم کی تبدیلوں سے ایک نیم پریٹ چینج ہوگی اور لوگوں کے پروٹیکولز تبدیل ہوں گے لیکن معاملات گوڈ گورننس کی طرف نہیں جائیں گے عوام کو ریلیس اس وقت ملے گا جب کوئی بھی محکمہ اس کی تمام طرح ریفارمز کے حوالے سے کمیٹی بنائی جائے گی اور اس پر عمل درامت کیا جائے گا تھانا کلچر کھلیں کسانہ سائیوال کا کیا بنا کچھ نہیں بنا سی ٹی دی کے وہ تمام اہلکار کہاں پر ہیں کیا سزائیں ہوئی کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پولیس مقابلہ ہوا کانا میں صرف گیارہ پولیس اہلکار جو ہے وہ سسپینڈ ہوئے یہ پولیس ریفارمز دینے والی حکومت تھی یہ پولیس ریفارمز کی علمبردار حکومت تھی عوام نے اس لیے اس کو بوٹ دیا لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا کچھ نہیں ہونے والا اب مایوسی کی طرف لوگ جا رہے ہیں نہ تو مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے نہ گوڈ گورننس ہو رہی ہے نہ دیگر معاملات ہنڈل ہو رہے ہیں بس یہ ہے کہ نیم پلیٹ چینج ہو جاتی ہے کابینہ تبدیل ہو جاتی ہے اور آبانے والے وقت میں مزید کابینہ بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان گلوبل ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے تاریخ حفیص کو اجازت دیجئے حالان حافظ